ہائی ایوریون آج سے میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں اٹیلین رینے ساؤس پینٹرس کے بارے میں بات کروں گا اور سب سے پہلے شخص جس کے بارے جن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے چیما بوئے اور آپ 1240 میں پیدا ہوئے اور 1302 میں فوت ہوئے آپ پہلے پینٹر ہیں جنہوں نے بیزنٹین یا بیزنٹینی سٹائل کو چینج کیا کیونکہ اس سے آپ سے پہلے جتنے بھی پینٹرس تھے ان کو وہ پینٹر کہا جاتا تھا جو بیزنٹینی یا بیزنٹین سٹائل میں پینٹنگ کرتے تھے آپ کا نام تھا چینی دی پیپو لیکن آپ کو پینٹنگ یا مصوری کی دنیا میں چیما بوئے کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ ترقیب سن اس دور کے ترقیب سن پینٹر تھے کہ آپ نے ایک نئی جہت ایک نئی چیز متعرف کرانے کوشش کی اور آپ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں لیکن اس دور کے آپ سے بعد جو کہ خود بھی پینٹر تھے جورجو وزاری انہوں نے آپ اپنی کتاب میں جو کہ نائن ففٹین ففٹی میں چھپی آپ کے بارے میں لکھا ہے اور زیادہ دارہ معلومات اسی کتاب سے فرام ہوئی ہیں آپ نے اپنی پینٹنگ آغاز بٹپن میں نیچرالزم سے شروع کیا مناظر افطرت سے لیکن اس دور میں چونکہ سارا یورپ چرچ کے انڈر تھا اور جو کلیسہ کے جو پادری تھے ان کے اختیار میں سارا کچھ ہوتا تھا اور وہی چیزیں پینٹرز پینٹ کرتے تھے جو بائبل سے متعلق ہوتی تھی تو اس لئے آپ نے وہی انہی پینٹنگز کو زیادہ پینٹ کیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کی جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں اس طرح کی ساری پینٹنگز اس میں پائی جاتی ہیں اور آپ کے بارے میں اس دور کا جو فیمس آپ ہی کے دور میں ایک اٹیلین بہت مشہور شائر مسور فلسفر سکالر دانتے لگیری اس نے اپنی مشہور کتاب ڈیوائن کومیڈیا دیوینہ کومیڈیا میں آپ کا ذکر کی ہے اور پرگیٹوریو میں پرگیٹری یا پرگیٹوریو میں ذکر کیا ہے دوسری کتاب ہے پہلی دانتے کی جہنم ہے اس کے بعد برزخ ہے اس کے بعد جنت ہے پرادیزو انفیرنا پرگیٹوریو ایک اور بڑی بات ہے چیما بھوئے کے بارے میں آپ نے دنیا کے مشہور پینٹر یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ نشات سانیہ کے مشہور مصور جوتو جوتو دی بوندونے کو متعارف کروایا اور اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے اسی کے بارے میں جورجو وزاری نے بھی ذکر کیا اپنی کتاب میں اور چیما بھوئے فلورنس میں جانا مانا پینٹر تھا اور اٹیلین زبان میں فلورنس کا فیرنزے کہتے ہیں اور اس دور میں دو طرح کی پینٹنگز بنائی جاتی تھی ایک تو مختلف رنگوں سے اور دوسری فریسکوز ان کو کہتے ہیں کیونکہ وہ کچھی مٹی پہ یا چونے کے اوپر بنائی جاتی تھی اور ان میں سے بہت ساری پینٹنگز اب بھی موجود ہیں اور ایک بازلی کا سان فرنچس کو اسیسی اسیسی ایک اٹلی کا شہر ہے وہاں کے ایک چارچ میں چیما بھوئے کی بنائی ہوئی پینٹنگ جو کہ چونے کے اوپر بنائی گئی ہیں اسیسی چارچ میں وہ ایک بائبل کا چھوٹا سیک چپٹر ہے اس کا ایک منظر ہے اس کو انہوں نے بنایا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سینٹ ٹرینٹی چارچ میں فلورنس میں آپ کی کچھ پینٹنگز یا ڈرائنگز بنی ہوئے ہیں اور ان کو اٹھا کے آپ گیلریو فتسی میں رکھ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری پینٹنگز وہ جو جب مختلف فاتحین آئے یا انویڈرز آئے وہ اٹھا کے اپنی کنٹریز میں لے گئے اپنے ممالک میں لے گئے آپ نے پیسا کا جو کچھڈرل آئی ہے دو امو ہے وہاں بھی آپ کی کچھ پینٹنگز ہیں اور میرے خیال میں اٹالین رینیسانس کا یعنی ناشیمنٹو کا آغاز پینٹنگ سے ہوا اور اس کا آغاز چیماب ہوئے نے کیا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چیماب ہوئے رینیسانس کے بانی تھے اور اسی کام کو آگے لیتے ہوئے چلاتے ہوئے جوتو نے اس کے بعد مزید مصوروں نے کام کیا اور آخر میں میں بات بتاتا چلوں گا میں کافی عرصہ اٹلی کے شرد اریتسو میں رہا اور مجھے ان کی ایک پینٹنگ جو کہ سنتہ مریاد الپی آئیوے میں ہے وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں جو لوگ اریتسو یا اٹلی رہتے ہیں اور وہیں سے میرا پہلا جو تارو فہچی مابوے سے ہوا اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو سام کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ